شہلہ رضا اکانٹیبیلٹی ہونی چاہیے وچھ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے پروٹیکل انجنرنگ کے لیے بھی آم ٹویسٹنگ کے لیے بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے شفافیت کے ساتھ کبھی کچھ پاکستان میں یہ اکانٹیبیلٹی کا کام نہیں ہوا وہ سیفور رحمان کا اعتصاب سہل ہو جنرل پرویز مشرف کی نیب ہو یا موجودہ نیب ہو ایک چیز جو ہمیشہ لوگوں کے لیے تشنا رہ جاتی ہے کہ یہ نظام آگے تو چلے یار باقی دو لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں جن کو کہتے تھے ارمون ڈالر کھا لیا تو وہ کیسا نظام ہے یہ اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں جو دو لندن جا کے بات کر رہے ہیں آپ بیٹھ گئے ان کو تو حکومت نے بھیجا ہے اور جہاں تک اعتصاب کے نام پہ اس ملک میں انتقام کا نشانہ بنے وہ صرف میری پارٹی کے لوگ بنے اور ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے کیسز تھے جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی تھی اور ساڑھے گیارہ سال تک آصف صاحب جیل میں رہے ہم نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کی خاندانی جائدات جو تھی وہ اس کو ضبط کیا ہوا تھا اور وہ بیچاری باہر لیکچر دے کر اپنا گزارہ کیا کرتی تھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو آزم سواتی جو اس وقت نون لیگ میں تھے اور وہ جو تھے وہ ہمارے حج کے منسٹر کے خلاف جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے قرآن شریف پہ غلط دیا کہ وہ ان کے خلاف سارے ثبوت دیں گے لیکن چار سال تک نہ عدالت نے بلایا نہ وہ خود گئے کسی کا ضمیر نہ مرا نہ سویا نہ جاگا پھر ہمارے وزیر آزم کو جو ہے جو ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا اس کے خلاف جو ہے انہیں گھر بھیجا گیا پھر میمو گیٹ ہوا اس میں سب نے اس وقت سواتی صاحب جی ای آئی ایف سے ہوا کرتے تھے فضل رحمان صاحب کی جماعت میں تھے ابھی بعد میں پی ٹی آئی میں آگئے آپ اپنے بات جائے لیے چلے چلے قیم بھی تھے چلے چلے ٹھیک ہے مجھے کریکٹ کیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میمو گیٹ کیس ہوا جس میں خود بار جی خوٹھی کہ اس میں ایکول اپورچنٹی نہیں دی گئی حکومہ پیپلز پارٹی تو نہیں دی گئی اور اس کے طرف بھیجے گئے سب ہم نے سارا اعتصاب کے نام پر سب سہ لیا ہم آج بھی اعتصاب کے نام پر کوٹ میں کھڑے ہیں چاہے شرجیل نام میمن ہو چاہے ڈاکٹر آسیم ہو چاہے فریال صاحبہ ہو کہ اعتصاب کے نام پر رات کے بارہ بجے چاند رات کو نیبی نے داخل کیا انہیں ہسپٹل میں اور نیب بھی چیختی رہ گئی ہسپٹل بھی چیختے رہ گئے انہیں جیل میں بھیج دیا گیا تو ہماری طرف سے کوتا ہی نہیں ہے لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو صرف وہ اعتصاب یا کرپشن کے خلاف بات کر کے نہیں آتی اور یہ تحریک انصاف بھی یہ بات کر کے آئی تھی کہ ہم ملک کے حالات بدلیں گے ہمیں لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے ہمارے ہاں غربت اور مہنگائی نہیں ہوگی ہم جو ہیں وہ گیس کی اور بجلی کی قیمتوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور ان سب کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ وزیر آزم چور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے تو کوئی ایک نیرٹیف جو ہے اس پہ اگر عمل ہوا ہو تو مجھے بتا دیں ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں ہم یہاں کھڑے کھڑے رہیں گے یہ ہمارے ریکارڈ ہے تاریخ ہے ہماری کہ ہم ملک میں رہتے ہیں ملک میں اپنی جان دیتے ہیں اور ہر مقدمے کو فیس کرتے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ بے شک اعتصاب ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے لیکن پھر انصاف پہ ملنا چاہیے نا چاہیے